قرآن کریم کی سورہ رات کے اندر اللہ پاک یہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا پر حدیث مبارکہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پوری دنیا کے ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ پر انسانیت جہاں آباد تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے گئے لیکن نام سے ذکر صرف پچیس پیغمبروں کا ہے کیونکہ اگر ان سب کے نام، زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو قرآن کریم ہدایت کی کتاب کم اور تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب مسلمانوں سے بہت پرانا اور قدیم مذہب ہے اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا ان کے پاس بھی قرآن کریم کی طرح ہی بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ویداز کی صورت میں موجود ہیں جن میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر نہیں ہے جبکہ سورہ امبیاء کی آیت نمبر 107 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس بات کا انکار کیوں کرتے ہیں اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقعی نہیں بھیجا گیا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر کیسے موجود ہے نوح علیہ السلام کی کشتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے اگر یہ واقعی اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والے کسی نبی کی تعلیمات ہیں جنہیں وقت کے ساتھ بگاڑ دیا گیا تو وہ کون سے پیغمبر ہیں یعنی سوال یہ ہے کہ ہندو کس نبی کی امت ہیں آئیے ان سوالوں کا جواب تاریخ کے کچھ پنے پلٹ کر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے حقائق جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈٹ سکولرز اور تاریخ دان آج تک دنیا سے چھپاتے ہیں ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے اتنا قدیم کے جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک موجود نہیں تھا جو کہ صحیح بھی ہے کہ کفر و شرک کی ابتداء اسی دن سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا پھر شیطان کے وسفسوں میں لگ کر اس نے آگ کی پرستش کرنا شروع کر دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بدھ پرست تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پہ ایک بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی یہاں تک کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے قبل قابے کے اندر تین سو ساٹھ بدھ موجود تھے جن کو فتح مکہ کے بعد گرایا گیا تھا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدھ پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے نافرمان اولاد کی وجہ سے آج تک موجود ہے مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت کے اندر موجود ہیں مگر زیادہ تر کو بگاڑ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے بدھ پرستی اور گمراہی شروع ہو چکی ہے کیونکہ ان کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر اسے شریک خدا بنا کر ان کی پوجہ ہوتی ہے اور اب تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے تقریباً کئی ملین خدا بنائے جا چکے ہیں ہندو سکولرز کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے چودہ سو سال پہلے ہوئی مگر ہندو مذہب اس سے بھی پہلے دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ قم اقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا جی ہاں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا جہاں پر آج بھی ان کے قدم کے نشان موجود ہیں یعنی سرزمین پر پہلا ہی قدم ایک مسلمان اور پیغمبر نے رکھا ہے جس کا مطلب کہ اسلام کی ابتداء عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی کیونکہ مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کر دینے والا اور اس کا حکم ماننے والا انسان حیرت انگیز طور پر لفظ آدم بھی سنسکرٹ زبان کا لفظ ہے جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے نہ ہی عرب کی جس کا سنسکرٹ میں مطلب ہے کہ پہلا شروعاتی یا اوریجنل اس لیے آدمی کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اولاد جنہیں قدیم سنسکرٹ کی کتابوں میں سوائیم بوا منو کر کے پکارا گیا ہے اور اگر ہندو کسی طرح سے ان کی وجود سے انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بلکل ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کی مقدس کتاب رگویت اور بھونیش پرانن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا آدم علیہ السلام سے حضرت ہوا کی تخلیق شیطان کا دونوں کو بہکا کر جنت سے نکالنا اور پھر زمین پر اتارنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے بھونیش پرانن چپٹر فور ٹو سیون کے اندر یہ تمام واقعات بیان ہیں بلکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سور بقرہ میں اور انجیل مقدس میں مجسیہ پرانن کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک کو سمبوا منو یعنی آدم اور دوسری کو فیمیل یعنی شد رپکہ بنایا جنہیں مسلمان حضرت بی بی ہوا کے نام سے جانتے ہیں جس کا مقصد ہے کہ دنیا کے تین بڑے مذاہب کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے یعنی ایک خدا سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدیم ترین قدرتی بریج آج بھی ہزاروں سال سے پانی کے درمیان موجود ہے جس کا بننا کوئی اتفاق نہیں ہے اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہندووں کی سرزمین پر کس پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا اس بارے میں ہمیں تاریخ سے ثبوت ملتے ہیں سب سے پہلی بات کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہندو مذہبی کتابوں میں اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب مثلا توراق زبور انجیل کے اندر بلکہ دریائے سندھ کے پاس رہنے والے سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے سندھو کی جگہ ہندو کہلائے جانے لگے جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرپ کی زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں بلکہ سناتن دھرم کے نام سے تاریخ میں موجود ہے جس کا عربی میں مقصد ہے مذہب پر قائم رہنے والا جس کا بلکل ایسا ہی مقصد قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے یعنی سناتن دھرم کا مطلب ہی مذہب اسلام ہے تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلائل سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ وید کسی اور پیغمبر پر نہیں بلکہ آدم ثانی یعنی حضرت نو علیہ السلام پر اتارے گئے جس میں انہیں ماہ نوہا کہا گیا ویدوں میں پیغمبر عظیم شخصیات کے لیے مانوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لہٰذا حضرت نو علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منوں کہہ کر بیان کیا گیا ہے ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہیں جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ حود میں اور بک آف جینیسیس چپٹر سیون کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا ہے ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا اور بھویش پڑنا چپٹر فور ٹو سیون کے اندر حضرت نو علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی کہ اس مانو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا جس کے بعد ایک عظیم طوفان جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا لفظ نو سنسکرٹ کی زبان کے اندر بھی موجود ہے جس کا مطلب ہے بوٹ یعنی کشتی والا وہی مطلب جو عربک زبان کے اندر ہے اس دوران یہ ویدہ فیوچر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ کیسے بڑا طوفان آنے والا ہے اور کیسے ایک بار پھر سے انسانیت کی شروعات ہوگی اور ویداز میں حضرت نو علیہ السلام کو کل چوہتر جگہ پر نام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے فرانس کے ایک منصف نے ہندو روایات کو چالیس سال تک پڑھا اور بتایا کہ طوفان نو کے بعد ہندوستان کی سرزمین ایک سہرہ کی طرح تھی جسے آباد کیا گیا اور خود ویداز بھی بار بار حضرت نو علیہ السلام کو ہی مخاطب کر کے ان کے واقعات بیان کر رہے ہیں جس کا مطلب کہ ہندوستان کی سرزمین اور نو علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق تو موجود ہے اور طوفان نو کے بعد جس ویداز کو نافذ کرنے کا بیان کیا گیا تھا وہ حضرت نو علیہ السلام کی تعلیمات تھی جو اس طوفان کے بعد اس ہندو سرزمین پر ان کے بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئیں جس کے بعد اس قوم نے گمراہی اور بد پرستی کرنا شروع کر دی کیونکہ تاریخ کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم جیسے دیوی اور دیوتاؤں کی پوجہ کرنے کا تصور دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا قرآن پاک میں حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو ثابی کہا گیا ہے جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جن کی قوم مشرق تھی جنہوں نے حضرت نو علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام نبیوں کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا اور وہ بھتوں کی پوجہ کرنے کے علاوہ فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اس لیے خدا کے ساتھ ساتھ لوگوں نے فرشتوں کی بھی مورتیاں بنا کر انہیں خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا بلکل ایسے ہی جیسے ہر کام پر اللہ تعالی نے فرشتیں مقرر کیے گئے ہیں اور وہ اپنے ہر کام کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے پابند ہیں اسی طرح سے ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے الگ الگ خدا مورتیوں کی صورت میں بنا لیا یہ لوگ ستاروں اور رات کے بھی پوجاری تھے اسی لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم میں اتنا یقین رکھتی ہے اور آگ کی بھی پرستش کرتے ہیں اسے مقدس جانتے ہیں مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سب کچھ جان کر بھی اور اپنے کتابوں کے اندر واضح طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو دیکھ کر بھی ہندو قوم اس کا انکار آخر کیوں کرتی ہے کیوں نہیں مانتی کہ اللہ تعالی کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا ہے انہیں بھی ڈر سنایا گیا ہے یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث مبارک کے بارے میں جاننا ہوگا کہ ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نو علیہ السلام اور ان کی قوم کو بھلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نو علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا حضرت نو علیہ السلام کہیں گے کہ بے شک میرے مالک جس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نو نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا یہ لوگ انکار کریں گے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا ہمیں آپ کا کوئی پیغام ہی نہیں ملا اللہ تعالیٰ حضرت نو علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے آپ فرمائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا پھر تم لوگ گواہی دینا کہ نو علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا جس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور بقرہ کی آیت 143 پڑھی اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا یعنی درمیانی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندو قوم کبھی بھی اپنے نبی نو علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گی اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی تھا جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کو کھو چکا ہے آج یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان لوگوں کو اللہ کا پیغام صحیح حالت کے اندر پہنچاتے کیونکہ ہمارے رسول کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے اب قیامت تک کیونکہ کسی رسول یا پیغمبر نے نہیں آنا اس لیے یہ کام اب امت مسلمہ کی ذمہ ہے جس سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا ڈاکٹر زاکر نائک اور احمد دیدار جیسے لوگوں نے موجودہ دور کے اندر اس کی بہت کوشش کی اور کافی حد تک اپنی تحقیق سے لوگوں کو مسلمان بھی کیا انہیں لوجیکلی طور پر حقیقت تک پہنچانے میں کامیاب رہے مگر افسوس کہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت سے بھرا ہوا دین اس انداز کے اندر موجود ہے جو کہ ہم پوری دنیا میں تبلیغ کے طور پر پیش کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں کیونکہ آج کا مسلمان تحقیق کے معاملے اور علمی میدان میں دنیا سے بہت پیچھے رہ چکا ہے اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم اتا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین